اس پرابلم کے اندر بھی ہمیں کوئی ڈیٹا مشکل سی نہیں ملی ہوئی بلکل ازی ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک سائیکلسٹ ہے جو کور کر رہا ہے ٹو کلومیٹر اب ٹو کلومیٹر جب کور کر رہا ہے تو یہاں ہمیں ڈیٹا میں سے معلوم ہو رہا ہے وہ ایک ڈسٹنس ہوگا تو اب ہم نے لکھا کہ جو ہمیں ایس ملا ہوا یعنی کہ ڈسٹنس ہمیں جو ملا ہوا ہے وہ ہے ہمارا ٹو کلومیٹر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو ٹو کلومیٹرز کور کر رہا ہے وہ ایٹ منٹس میں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ٹائم ملا ہوا ہے وہ ہے ایٹ تو ہم نے لکھا کہ ٹائم جو ہے ایٹ منٹس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹائم ہو ہمیں کبھی بھی ایٹ منٹس میں نہیں لینا چاہیے ہمیں اس کو سیکنڈس میں لینا چاہیے اسی وجہ سے ایٹ منٹس کو ابھی کے ابھی ہم سیکنڈس میں کر لیتے ہیں ہر منٹ کے اندر سکسٹی سیکنڈز ہوتے ہیں تو ایٹ کو ہم ملٹیپلائے کریں گے سکسٹی کے ساتھ تو آپ کے پاس ہو جائیں گے فور ایٹی سیکنڈز تو اس حساب سے آپ کے پاس جو ٹائم ہوا وہ فورٹی ایٹ فور ایٹ زیرو سیکنڈز آپ کے پاس ہوا اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو انیشل ویلاسٹی ہے سائیکلسٹ کی وہ ون میرے پر سیکنڈ ہے تو انیشل ویلاسٹی کو ہم وی آئے لکھیں یا پھر ہم اس کو یو لکھیں تو وہ بھی کوئی اشیو نہیں ہے اس کی وی آئے یا یو جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہے اس کی ون میٹر پر سیکنڈ اور اس کے بعد یوزنگ سیکنڈ ایکوشن آف موشن اب یہ ہمیں جو ڈیٹا ملی ہوئی ہے وہ صرف یہ تھی کہ آپ کے پاس یہ چیزیں سب ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ ایکوشن سیکنڈ کو لکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہاں ڈسٹنس ملا ہوا ہے اور ڈسٹنس ہمیں دو چیزوں میں ہے ایک ہمارے پاس سیکنڈ ایکوشن میں ہے جو کہ آپ کے پاس ہے اس اس ایکوشن ٹو یو ٹی پلس ون اپان ٹو ایٹی اسکوائر اور جو دوسری آپ کے پاس ایکوشن ہے وہ ہے ٹو اے اس اس ایکوشن ٹو وی اسکوائر مائنس یو اسکوائر اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اس ہے ہم اس کو دوبارہ لکھتے تھے کہ یہاں بھی جو ہے وہ اس ہے اس پوائنٹ پر اور یہاں بھی اس ہے لیکن یہاں اس بھی ہے انیشل ویلاسٹی بھی ہے اور ایکسیلیشن بھی ہے ان دی سیم وی ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ انیشل ویلاسٹی جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے انیشل ویلاسٹی بھی ہے فائنل بھی ہے اور اس کے ساتھ ایکسیلیشن بھی ہے مطلب ہے آپ ان میں سے اگر کوئی بھی لگائیں تو آپ لگا سکتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس ٹائم بلا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں آپ کے پاس ٹائم ہے ہے اس حساب ہم سیکنڈ ایکوشن آف جو ہے وہ لگاتے ہیں تو اس حساب آپ کے پاس جو ہے اس is equal to ut plus 1 upon 2 80 square اب اس ایکوشن کے اندر ہم کے لئے جو فائنڈ کرنی ہے وہ ہے فائنڈ ایکسلیشن that the cyclist had in its motion آپ ایکوشن فائنڈ کریں جو سائیکلسٹ کو ہے موشن کے دوران ایکسلیشن فائنڈ کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایکسلیشن اے کو فائنڈ کرنا ہے آپ کے پاس اس بھی ملا ہوا ہو ع trophیملا والے تی بھی ملا ہوا ہے وانا پانیں تو تو وہ خود روحے اور ٹائم خود بھی ملا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب معلوم کرنا ہے اس ایکسلیشن کے ویلی کو اس کی جگہ آپ اس کا ویلی پوٹ کریں وہ جو آپ کے پاس ملا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہے ٹو کلو میٹر ڈسٹنس آپ کے پاس ٹو کلو میٹر میں لیکن میٹر کو ہمیں شاہب کلو میٹر figure co میٹر زمی کنورد 커�ر کلو کا مطلب ہوتا ہے ہزار تو جہاں کلو ہے وہاں ہم لکھیں گے ہزار جب ہم نے ہزار لکھا تو کو جب ہم نے ہزار کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ویلیو آیا ٹو تھاؤزن تو اب نے یہاں لکھا کہ ٹو تھاؤزن ہمارا ویلیو ہے اس ایکلڈو یو ٹی آپ کے پاس جو یو ملا ہوا ہے یعنی کہ جو انیشل ویلاسٹی ملی ہوئی ہے وہ ہے آہ ون میٹر ہم نے لکھا ون اسی طریقے بس آپ کو جو ٹائم میں لا ہوا ہے وہ ٹائم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے فور ایڈ زیرو تو کوروkhope کریں گے ٹی کا ویلیو ہمارے پاس جو ہے ٹائم کا وہ ہے فور ای ٹی تو یہاں اگل اکھا فور ای ٹی اور ہم نے اس کو کر دیا ادھا اب ہم ان والیوز کو جو ہم نے پوٹ جئے ہیں اب ہم کلکیلئٹ کریں گے یہاں ہم نے لکھ دیا ٹو ہنڈرڈ سیم ٹو تھاؤزن سیم ون جب فور ایٹی کے ساتھ ملٹیپلہ ہوا تو آپ کا انسر فور ایٹی ہی آ جائے گا پلس میں ون اپان ٹو اے اب یہ جو آپ کے پاس فور ایٹی کا اسکوائر ہے اب ہم نے یہ اسکوائر نکالنا ہے کہ یہ اسکوائر جو ہے وہ کس کے برابر ہے کلکل اٹھ لیتے ہم اور فور ایٹی ملٹیپلائیڈ بائی فور ایٹی جب ہم نے کیا تو ہمیں ویلیو ملا ہے ٹو تھرٹی فور ہنڈرڈ تو فور ایٹی کو ملٹیپلائی کیا فور ایٹی کے ساتھ تو ہمیں جو ویلیو ملا اور ٹو تھرٹی فور ہنڈرڈ لکھا ٹو تھرٹی فور ہنڈرڈ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹو تھری زیرو فور ہنڈرڈ میں سیم ہے اب ہم نے اس سارے ویلیو کو ملٹیپلائی کرنا ہے یا ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو کے ساتھ اب یہاں اگر آپ کے پاس یہ ہو ٹو تھاؤزن لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے فور ایٹی پلس میں ون اپان ٹو اے انٹو ون کے ساتھ اے ملٹیپلائی انٹو ٹو تھری زیرو فور ہنڈرڈ اب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں مطلب ہوا ون اب ون اگر اس کے نیچے ہے تو اس کا مطلب ٹو اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا ون اور اے اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوں گے تو آپ کے پاس اب ویلیو آگیا ٹو تھاؤزن اس ایکلڈ فور ایٹی پلس میں ٹو تھری زیرو فور ہندرڈ ملٹیپلائے با اے کیونکہ ون ساتھ ملٹیپلائے ہوا تو کوئی افیکٹ نہیں پڑا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ٹو کے ساتھ اب اس سارے ویلیو کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو کے ساتھ تو اس سارے ویلیو کو اب ہم نے ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ہمیں جو ویلیو ملا وہ ون ون فائیو ٹو ہنڈرڈ ملا تو ہم نے یہاں کیا چلو ون ون فائیو ٹو ہنڈرڈ ویلیو ہمیں مل رہا ہے تو ون ون فائیو ٹو ہنڈرڈ اگر ہم ویلیو لکھتے ہیں تو اب ہمیں یہ سیم ویلیو ملا پلس ون ون فائیو ٹو ہنڈرڈ انٹو اس کے ساتھ اے ہے اب یہ جو 480 ہے یہ سیم اور یہ جو 2000 ہے وہ بھی سیم اب ہم نے ایکسلیشن کو فائنڈ کرنا ہے اسی وجہ سے ایکسلیشن کے ساتھ جو بھی ویلیوز اس سائیڈ ہیں وہ ہم اس سائیڈ لکھے آئیں گے جو ایکسٹرا ویلیوز ہیں 480 جو آپ کا پلس کا اس سائیڈ آئے گا تو منس کا ہو جائے گا ہم لکھیں گے 2000-480 is equal to 11,5,200 into a اب ہم 2000 میں سے منس 480 کرتے ہیں 2000-480 جب ہم نے کیا تو ہمیں ویلیو ملا 1520 1520 is equal to 11,5,200 into آپ کے پاس ہے ایکسلیشن اب آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ آپ نے فائنڈ کرنی ہے ایکسلیشن کا ویلیو اگر آپ نے ایکسلیشن کا ویلیو فائنڈ کرنا ہے تو ظاہری بات ہے یہ جو ویلیو آپ کے پاس ایکسلیشن کے ساتھ ملٹیپلائے میں ہے یہ والا ویلیو یہ اس سائیڈ آئے جائے گا تو ڈیوائٹ کا ہو جائے گا ہم نے لکھا 1520 divided by 115200 is equal to a اب ہم 1520 کو ڈیوائٹ کریں گے 11,5,200 کے ساتھ تو ہمیں ویلیو ملا 0.013 اور اس کے بعد ہے 19 is equal to acceleration یا اگر ہم ایسے لکھیں کہ acceleration is equal to 0.01319 اب acceleration کو ہم لکھتے ہیں میٹر پر سیکنڈ سکوائر کے ساتھ تو اس حساب سے ہمیں جو acceleration کا ویلیو ملا وہ کچھ یوں ملا ہے اور یہی جو ہے اس پرابلم کا اور اس ایکسیمپل کا جو ہے انسر ہے اور اس پرابلم کا جو ہے